السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی بار کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی اور آپ کے سوا تو مجھے کوئی ماف کرنے والا بھی نہیں آپ مجھے ماف کر دیجئے جب اللہ رب العزت اس شخص کی یہ مناجات اس شخص کی یہ صدا اس شخص کی یہ آواز سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گناہ کو ماف کرتا ہے اور اسے پکڑ بھی سکتا ہے چلو میں نے تمہیں ماف کر دیا اس کے بعد اس کے گناہ کو ماف کر دیا جاتا ہے پھر کچھ ہی وقت کے بعد اس سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ کر لیتا ہے پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی اور مجھے آپ کے سوا تو کوئی بخشنے والا نہیں کوئی ماف کرنے والا نہیں آپ مجھے ماف کر دیں جب اللہ رب العزت اس کی یہ صدا سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو ماف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے چلو جب اسے یہ یقین ہے تو میں نے اسے ماف کر دیا اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے تھوڑی ہی مدت گزرتی ہے پھر اس شخص سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گیا اور آپ کے سوا مجھے کوئی ماف کرنے والا نہیں کوئی بخشنے والا نہیں آپ مجھے ماف کر دیں جب اللہ رب العزت اس کی یہ آواز سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے کو یقین ہے کہ میں اس کے گناہ کو ماف بھی کر سکتا ہوں اور اس کی اس گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہوں چلو میں نے اسے ماف کر دیا اور یہ میں اسے تیسری مرتبہ ماف کر رہا ہوں اب یہ جو چاہے کرے یعنی یہ جتنی مرتبہ گناہ کرے گا اور میرے در پر آئے گا میں اس کے گناہ کو بخشتا رہوں گا اسے مافی کا پروانہ دیتا رہوں گا اور حضرت علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دن میں سو مرتبہ بھی کوئی گناہ کرے اور پھر وہ ہر بار اللہ کے در پر جائے اور کہے اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی اور میں آپ سے مافی کا سوال کرتا ہوں تو اللہ رب العزت سو مرتبہ اسے بخش دیں گے اور اسے ماف کر دیں گے جی میرے بھائی اور میری بہن ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن توبہ کرنے کے بعد ہم اس توبہ پر جم نہیں پاتے یعنی پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا سوچ کر توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر سے گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی اور ایسا سوچنے کے بعد وہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب گناہ ہو ہی جاتا ہے تو توبہ سے کیا فائدہ بلکہ بندہ جتنی مرتبہ گناہ کرے گا جتنی مرتبہ توبہ کرے گا اللہ رب العزت ہر مرتبہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس کے بعد توبہ کرے جی ہاں اگر کوئی بندہ گناہ میں لگا ہوا ہے اور پھر گناہ میں مصروف رہتے ہوئے وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص سود کھا رہا ہے اور وہ سود کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اور اسی درمیان وہ سود سے توبہ کر رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ پر جرعت کر رہا ہے اللہ کا مزاق اڑا رہا ہے یعنی گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا گناہ میں لگے رہنا اور کہنا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں ایسا کرنا اللہ کا مزاق اڑانا ہے اور سچے دل سے توبہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ہم دل سے شرمندہ ہوں جی ہاں جب ہم اپنے دل سے شرمندہ ہوں گے جب ہم اپنے دل سے یہ سوچیں گے کہ ہم نے بہت غلط کیا ہمیں یہ نہیں کرنا تھا ہم جب دل سے افسوس کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا اسی طرح سچے دل سے توبہ کرنی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم کبھی توبہ پر بھروسہ کر کے گناہ نہ کریں یعنی ہم گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچیں بعد میں توبہ کر لیں گے یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے تو پھر معلوم نہیں کہ اللہ بخشے یا نہ بخشے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے وہ چاہے تو ماف کر دے اور چاہے تو اس کی پکڑ کر لے لیکن جہاں تک قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو ماف کرتا ہے کہ بندہ غفلت میں کوتاہی میں بھول کر گناہ کر لے جی ہاں اگر کوئی شخص جان بوچ کر گناہ کرتا ہے کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے تو ایسا شخص تو اللہ پر جرعت کر رہا ہے اور اس کی یہ جرعت بہت مردود ہے اور بہت ہی مضموم ہے بہت بری ہے اور ممکن ہے کہ ایسے شخص کی اللہ پکڑ کر لے جی میرے بھائی اور میری بہن تو جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کرنے میں پیچھے مت ہڑئے توبہ کرنے میں کچھ سوچئے مت کہ پتہ نہیں ہم اپنی توبہ پر جم سکیں گے یا نہیں جم سکیں گے آپ یہ مت سوچئے کہ پتہ نہیں اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا آپ کا کام توبہ کرنا ہے اللہ کا کام توبہ کو قبول کرنا ہے اور جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ قبول نہ کرے اور وہ توبہ قبول کیوں نہ کرے جبکہ وہ خود کہتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو اور جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ تمہیں معاف کر دے گا تو جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہر بار ہماری توبہ قبول کرے گا چاہے ہم دن میں ستر بار گناہ کریں اور ستر بار توبہ کریں تو اللہ رب العزت ستر بار بھی ہماری توبہ قبول کرے گا سوائیے توبہ کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیے اور اس فکر کو تازہ کرتے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست کو احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں